ہر ایک کے موں میں زبان نہیں ہے ناغن کو بٹھایا ہوا ہے زبان نہیں ہے خنجر کو بٹھایا ہوا ہے دوری دھار کا خنجر ہے جس نے دلوں کو چیل دیا جس نے رشتوں کو کار دیا جس نے محبتوں کو ویران کر دیا سینوں کو نفرتوں سے بھر دیا میرے بچے بچیوں تمہاری ابتدائی عمر ہے اسے میٹھا کر لو اسے میٹھا کر لو اسے محبت سے بھر دو جس ملک کی نوجوان نسل برباد ہو جائے اسے ٹکنالوجی اونچا نہیں لے جا سکتی جس ملک کی نوجوان نسل غیرت مند ہو عزتدار ہو دامن پاک ہو صاف ہو نظروں میں حیاء ہو پاکیزگی ہو وہ ٹکنالوجی کے بغیر بھی ہواوں میں اڑتے ہیں انسان کی بلندیاں وہ ٹکنالوجی سے نہیں تیہ ہوتی انسان کی بلندیاں اس کے اخلاق سے اس کے کردار سے اس کے حیاء سے اس کی پاک دامنی سے تیہ ہوتی ہیں ہم یتیم ہو گئے ہم فقیر ہو گئے میرے دیس سے اخلاق کا جنازہ اٹھ گیا میرے نبی سے پوچھا گیا کیامت کب آئے گی کیامت کب آئے گیا آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے کہا جی کوئی نشانی بتا دیں اب یہ لڑکیاں غور سے سنیں آپ نے انہیں کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں تو میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ظلیل کریں گی تو کیامت آجائے گی بیٹیاں انہاملی اخاصہ پر کہ بیٹے تو ہوتے ہی ہیں نافرمان اکثر بہت کم آباپ ہیں جن کو اولاد سے تھنڈی ہوا آتی ہے ورنہ گرم ہوا ہی جھیلتے رہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی بیٹیاں بھی ماں کو ظلیل کریں گی تو کیامت آجائے گی یہ نہیں کہا جب کفر پھیلے گا تو کیامت آئے گی پتھروں کی پوجہ ہوگی تو کیامت آئے گی کہا جب بیٹیاں ماں کو ظلیل کریں گی تو کیامت آجائے گی پوری دنیا پھر ہی ہے نمازی بہت حاجی بہت روزے والے بہت پردادار عورتیں بھی بہت لیکن اخلاق والا یا والی کوئی ملتا ہی نہیں ہے یتین ہو گئی دنیا بانج ہو گئی دنیا خالی ہو گئی دنیا پھر پھر کے پھر پھر کے اکھیاں تھک گئیں پر محبت دینے والے کرنے والے نظر ہی کوئی نہیں آتے ہے